اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکا دیا یاہیہ خان نے عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کو بھی اسی طرح دھوکا دیا تھا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سمیر تمام سٹیک ہولڈرز سے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان کر دیا اڑیالہ جل میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے چھے پارٹی رہنماوں کو اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت کی اجازت دے رکھی تھی آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی باتچیت نہیں کرے گا لاہور میں 21 ستمبر کو ہر صورت پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا عمران خان نے الزام آئیت کیا کہ علی امین گنڈاپور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنا والا بزدل ہے اسے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے وہ پارٹی چھوڑ دے عمران خان نے کہا کہ عرشد شریف قتل کا اوپن ٹرائل کرنے سب سامنے آ جائے گا فیصل وارڈا کن کا ماؤت پیس ہے سب کو پتا ہے آپ پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے سپیکر قوم اسمبلی کا آئی جی اسلام آباد کو پی ٹی آئی ارکان کی رہائی کا حکم سپیکر آیاز صادق نے گرفتار پی ٹی آئی ارکان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیئے گرفتاریوں کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دے دیا ترجمان قوم اسمبلی کے مطابق آئی جی اسلام آباد ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز نے پی ٹی آئی رہنماوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے وضاحت پیش کی سپیکر سردار آیاز صادق نے تمام سیاسی جماعتوں کے قیادت کو اپنے چیمبر میں طلب کیا آیاز صادق نے کہا کہ کل رات جو واقعہ پیش آیا اسے پارلیمنٹ پر تیسرا حملہ سمجھتا ہوں دوسرے جانب سین اسمبلی میں خواتین کی توہین پر وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف قراردات پیش کر دی گئی پی ٹی آئی ارکان کی گزشتہ شب گرفتاریوں کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں گرمہ گرمی علی محمد خان اور خاجہ آصف میں تقرار ہو گئی علی محمد خان نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مو پر جو دھبا کل رات کو لگایا ہے وہ نو مئی سے بھی بڑا ہے یہ حملہ سپیکر اور وزیر اعظم شہباز شریف پر ہے خاجہ آصف بولے جب آپ کہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں تو اس کا کیا رییکشن آئے گا اس قسم کی باتیں کل کے رییکشن کو جواز فراہم کرتی ہیں علی محمد خان نے خاجہ آصف کی تقریر میں مداخلت کی تقریر کے دوران علی محمد خان نے سیٹ سے اٹھ کر شور شرابہ شروع کیا خاجہ آصف نے کہا دو دن ہو گئے تیرہ دن رہ گئے ہم وزیر اعلا خیبر پختونخواہ کے لشکر کا انتظار کریں گے غائب رہنے کے بعد پشاور پہنچنے پر وزیر اعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور بیمار پڑ گئے زلائے کے مطابق وزیر اعلا کو صبح ڈرپ لگائی گئی تھی وہ پارلیمانی پارٹی اور اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے پی ٹی آئی نے وزیر اعلا کی پی کے علی امین گنڈا پور کے آٹھ گھنٹے غائب رہنے اور منظر عام پر آنے کے بعد وضاحت بھی کر دی تحریک انصاف کے مطابق علی امین گنڈا پور کے اسلام آباد میں سرکاری حکام کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی جس میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات جہاں تھی وہاں جیمرز لگنے سے موبائل سروس معتل تھی اسلام آباد جلسے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج شریب شاہین ایڈوکیٹ کو پولیس پر حملہ کیس میں عدالت پیش کر دیا گیا شریب شاہین نے عدالت میں کہا کہ ہم سچ اور حق کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں فتح بھی حق اور سچ کی ہوگی میرے ساتھ بیریسٹر گوھر تھے جبکہ شیر افضل مروت سی آئی اے کی حراست میں ہیں اسلام آباد احتساب عدالت نے توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو تلبی کا نوٹس جاری کر دیا دونوں کو سولہ ستمبر کو پیش کرنے کا حکم جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ مجھے دلچسپی ہی نہیں کیس میں سپیشل جج سنٹرل ون کا کیس ہے میں سن نہیں سکتا سولہ ستمبر کے لیے فکس کر رہا ہوں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کے وارن گرفتاری جاری ہو گئے بنو کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے سرکاری عراضی پر غیر قانونی قبضے کے کیس میں سپیشل جج ایف آئی اے کوٹ اسلام آباد ہمایوں دلاور اور دیگر کے وارن جاری کیے انٹری کرپشن نے ہمایوں دلاور کے بھائی صادق جلاور اور والد دلاور خان کے بھی عدالت سے وارن گرفتاری حاصل کر لیے چیرمن نادرہ کی تائیناتی پر سنگل بینچ کا فیصلہ موطر لاہور ہائی کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو چیرمن نادرہ کے عہدے پر بحال کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودوی محمد اقبال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی پیرس پیراولمپکس میں برانز میڈل جیتنے کے بعد پیرا اتلیٹ حیدر علی کی وطن آمد کوئی حکومتی شخصیت استقبال کے لیے نہ آئی حیدر علی کے استقبال کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر پی ایس بی کے افسران اور نیشنل پیراولمپکس کمیٹی کے عہدے داران کے سوا کوئی موجود نہ تھا وزیراعظم شہباز شریف اور یوت پروگرام کے چیرمن رانہ مشہور کی تصاویر والا بینر استقبال کے لیے پہنچایا گیا حیدر علی نے پیرس میں ہونے والے پیراولمپکس ڈسکس تھرو مقابلوں میں کانسی کا تغمہ جیتا تھا یہ پیراولمپکس کی تاریخ میں حیدر کا چوتھا میڈل تھا